بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زفر حسین اپنا ٹیوب پہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے امید ہے اب سب بخاریت ہوں گے بلی یا پالتو بلی گوشت خور ممالیہ جانور ہے ایک اندازے کے مطابق انسان نے بلی کو تقریباً دس ہزار سال پہلے پالتو بنایا بلی آج کے دور میں سب سے عام پالتو جانوروں میں سے ایک ہے افریقی جنگلی بلیوں کی کئی اقسام کو پالتو بلی کے اباؤ اعداد سمجھا جاتا ہے پالتو بنایا گیا کہ یہ چوہے کھاتی تھیں اور آج تک یہ جہاں اناج محفوظ کیا جاتا ہے اسی مقصد کے لئے پالی جاتی ہیں بعد ادا ان کو انسان کے دوست اور پالتو جانور کے طور پر بھی پالا جانے لگا پالتو بلیوں کے جسم پر لمبے یا چھوٹے بال ہو سکتے ہیں جس کی بنیاد پر ان کی اقسام اور نسلوں کا تائین کیا جاتا ہے وہ پالتو بلی ہیں جن کی نسل کا مقصود تائین نہ ہو سکے انہیں عرف عام میں چھوٹے بالوں والی پالتو اور لمبے بالوں والی پالتو بلیوں کی نسل قرار دیا جاتا ہے لفظ بلی اسی خاندان کے دوسرے جانوروں کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے بلی کا خاندان یا گربہ خو جانوروں میں عموماً بڑی اور چھوٹی بلیاں شمار ہوتی ہیں بڑی بلیاں جس جیسے ببر شیر چیتا تینوہ باغ بغیرہ چھوٹی بلیوں کی کئی اقسام ہیں جن میں زیادہ تر پالتو ہیں بڑی بلیاں عموماً جنگری ہوتی ہیں اور خطرناک ہو سکتی ہیں ایک تازہ رپورٹ کے مطابق بلیاں ہر سال دنیا بھر میں 38 کروڑ سے زیادہ پرندوں اور چھوٹے جانوروں کو ہلا کر دیتی ہیں جس سے کئی نسلوں کے مٹنے کے خطنات بڑھ گئے ہیں بلیاں دیکھنے میں اتنی معصوم اور بولی بالی لگتی ہیں کہ ان پر بے اختیار پیار آ جاتا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں بلیاں بڑے شوق سے پالی جاتی ہیں اور ان کے ناز نخرے اٹھائے جاتے ہیں اقالوجی گوبل نیٹورک کے مطابق دنیا بھر میں بلیوں کی تعداد ساٹھ کروڑ کے لگ بگ ہے جبکہ سب سے زیادہ بلیاں امریکیوں نے پا رکھی ہیں جن کی تعداد ساڑھے سات کروڑ سے زیادہ ہے چین ساڑھے پانچ کروڑ بلیوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے اپنی معصوم صورت کے باوجود بلیاں جنگلی حیات کی صف سے بڑی دشمن ہیں اور شکار کرنے کے ان کے شوق نے کئی چھوٹے جانوروں کی نسلیں تباہی کے دھانے تک پہنچا دی ہیں بلی کو محاورتاں شیر کی خالہ کہا جاتا ہے اور دنیا کے اکثر علاقوں میں لوگ چیتے کو بڑا بللا کے نام سے فقارتے ہیں اسے یہ نام شکل و شباحت میں مماثلت کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ مشترکہ آدات و اتوار کی بنا پر دیا جاتا ہے حال ہی میں ایک سائنسی جریدے میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایک محتاط انتازے کے مطابق ہر سال دنیا بھر میں جنگلی بلیاں ساڑھے 31 کروڑ سے زیادہ چھوٹے جانوروں کو ہڑپ کر جاتی ہیں آپ پالتو بلیوں کے معصوم چہروں سے بھی دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں کیونکہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پالتو بلیاں ہر سال 6 کروڑ سے زیادہ جانور مار ڈالتی ہیں رپورٹ کے مصنف کہتے ہیں کہ اس حقیقت سے تو ہر کوئی آگاہ ہے کہ بلیاں پرندوں کو مار ڈالتی ہیں لیکن جب ہم نے اس پہلو کو بڑے پیمانے پر جائزہ لیا تو بلیوں کی خنخواری کا ایک اور حیران کن اور چکا دینے والا کردار سامنے آیا وہ یہ کہ بلیوں کے حملوں کے نتیجے میں کئی نسلوں کے جانوروں کی تعداد اتنی گھڑ چکی ہے یہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ کہیں وہ دنیا سے مٹ ہی نہ جائیں اس رپورٹ کی تیاری میں ماہرین نے ماحولیاتی سائنسدانوں کی مرتب کردہ ایک سو کے لگ بگ معلوماتی جائزوں سے مدل ہی گئی جن کا تعلق بلیوں کی ہر نسل ہر علاقے اور ان کی تعداد سے تھا بلیوں کے حملوں میں ہلاک ہونے والے زیادہ تر جانوروں کا تعلق اسٹیلیا کے جزیروں اور غیر آباد علاقوں سے ہے ایک محتاط اندازے کے مطابق وہاں ہر روز عوصتا ہر مربع کلومیٹر کے علاقے میں تین سو تیس جانوروں کو بلیاں مارڈ ڈالتی ہیں اسٹیلیا میں جنگلی بلیوں کی تعداد لاکھوں میں ہیں سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اسٹیلیا میں جہاں عجیب و غریب پودے اور جانور پائے جاتے ہیں اگر بلیوں کا کھیل اسی طرح جاری رہا تو آنے والے عشروں میں ہمارے پاس پرندوں اور جانوروں کی کئی نسلیں محض تصویریں ہی باقی رہ جائیں گی شواہد سے ظاہر ہوتا ہے کہ بلیاں تین سو اٹھتیس اقسام کے پرندوں کو ہلاک کر رہی ہیں اگر صرف اسٹیلیا کی بات کی جائے تو بلیوں نے کم از کم اکتر اقسام کے جانوروں کی نسلوں کو اپنے خاتمے کے قریب پہنچا دیا ہے ان میں رات کا توتہ بھی شامل ہے جسے کم و بیش ایک صدی کے بعد حالیہ برسوں میں دوبارہ دیکھا گیا تھا بلیوں کی خوراک زیادہ تر درمیان سائز کے پرندے بنتے ہیں جس کے گھونسلے عموماً زمین کی کوہ میں ہوتے ہیں اور وہ زمین پر سے ہی اپنے اور اپنے بچوں کے لیے خوراک تلاش کرتے ہیں اور اس دوران گھات میں بیٹھی ہوئی بلیوں کا نشانہ بن جاتے ہیں جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے گروپ کے مطالبوں پر اسٹیلیا کی حکومت نے ازاد فضاؤں کے پرندوں اور چھوٹے جانوروں کو بلیوں سے بچانے کے لیے کروڑوں ڈالر مالیت کے ایک منصوبے پر کام شروع کر دیا ہے اسٹیلیا کے ایک سہرائی علاقے میں ایک لاکھ ستر ہزار اکڑ رکبے پر ایک پناہگاہ تعمیر کی جا رہی ہے جس میں پرندے اور جانور کسی خوف کے بغیر اپنی زندگی گزار سکیں گے اور اپنی نسل بڑھا سکیں گے کیونکہ اس پناہگاہ میں بلیوں کو داخلہ ممنوع ہوگا